بہت بہت سواگت ہے سبھی درسکوں کا گریس رابستی چینل پر آئیے آپ کو سیدھا لے کر چلتے ہیں گلولا تھانا چھیتر کے سسوارا گاؤں میں جہاں پر ایک بہت ہی دکھت گھٹنا گھٹ گئی ہے دوستو دراصل یہاں پر ایک سات سال کا لڑکا جس کا نام جیون لال ہے وہ بہت چرانے کے لئے کھیتوں کی طرف آئے ہوا تھا اور اس کے بعد رابتی ندی کے کنارے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کتنا خطرناک راستہ ہے اسی راستے سے ہو کر گاؤں والے گجرتے ہیں اپنے کھیتوں کو جاتے ہیں کیونکہ رابتی ندی نے یہاں پر کٹان کیا ہے کٹان میں آپ دیکھ سکتے ہیں دھیرے دھیرے جو کسانوں کے کھیت ہیں وہ بھی رابتی ندی میں سماتے جا رہے ہیں تو بگل میں گیہوں کا کھیت لگا ہوا ہے آپ دیکھیں سکتے ہیں کس طریقے سے رابتی ندی نے کٹان کی ہے تو ایک سات سال کا لڑکا جس کا نام جیون لال ہے وہ دوپہر میں یہاں پر بہت چرانے کے لئے آیا ہوا تھا اور یہاں پر اس وقت آپ درار دیکھ رہے ہیں یہ رابتی ندی کا اسی درار کے پاس میں وہ جو ٹائر چلایا کرتا تھا سائیکل کا سائیکل کا ٹائر اس کے پاس میں ملا ہے اور اس کا کپڑا ملا ہے سائید وہ اسی میں نہانے چلا گیا تھا اور اس کا پیر فسل گیا جس کے بعد وہ رابتی ندی میں ڈوب گیا جب ان کے ماتا پتا اس کی تلاس کرنے لگے گاؤں والے تلاس کرنے لگے تو جہاں رابتی ندی کے کنارے آئے تو کنارے آ کر کے دیکھا کہ اس کا ٹائر اور کپڑا رکھا ہوا ہے جس کے بعد لوگوں نے کھیتوں میں تلاس کیا یہاں وہاں سب جگہ تلاس کیا لیکن کہیں نہیں ملا آنت میں یہ اندیسہ جتایا گیا کہ جو جیون لال ہے وہ اسی رابتی ندی میں ڈوب چکا ہے اس کے بعد اس کی سوچنا گلولا پولیس کو دی گئی گاؤں کے لوگ اکٹھ پرساسنی کا دکاری پہنچ گئے اپجلا دکاری آر پی چودری بھی پہنچ گئے پریبار والوں نے آر پی چودری آر پی چودری سے بنتی کی کسی طریقے سے ریسکیو کر کے اس لڑکے کو نکالا جائے جس کے بعد اپجلا دکاری آر پی چودری کی طرف سے آسواسن دیا گیا ہے کہ سیگر ہی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ریسکیو ٹیم کو یہاں پر بلا لیا جائے گا اور خبر ملی ہے کہ گھوڑا جنپس سے پیسی والی ٹیم وہاں سے روانہ ہو چکی ہے ہو سکتا ہے کہ رات میں پہنچ بھی جائے اور صبح ریسکیو اپریسن شروع کر دیا جائے گا کیونکہ جو ربر بورٹ کی ٹیم ہوتی ہے وہ رات میں رابطی ندی میں اترتی نہیں ہے کیونکہ اس میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوتا ہے دوستو کی رات میں سچ اپریسن چلا جا سکے تو صبح ہوتے 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 ہی سات یا آٹھ بجے کے قریب اگر ریسکیو کی ٹیم یہاں پر پہنچ جاتی ہے تو صبح آٹھ بجے سے رابطی ندی میں جیون لال کی تلاس کروائی جائے گی دوستو ویسے تو اس رابطی ندی کا ایک نیم ہے کہ یہاں پر جب بھی کوئی ڈوبتا ہے تو جلدی ملتا نہیں ہے کچھ سال پہلے ایک لڑکا یہاں پر ڈوب گیا تھا جو چھ سات دن لگاتا تلاس کرنے کے بعد بھی نہیں ملا تھا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سفلتا ہاتھ لگتی ہے کی نہیں لگتی ہے سام ہو چکا ہے اندھیرہ ہو چکا ہے لیکن اب بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ان کے پریوار کے لوگ ہیں ان کے ماتا پتا ہیں ابھی تک رابطی ندی کے کنارے جیون لال کی تلاس کر رہے ہیں جیون لال کے پتا کا نام پاتندین ہے اور ان کے تین لڑکے ہیں جس میں سے ایک لڑکا آج رابطی ندی میں ڈوب گیا دو بیٹیا ہیں ان کے جو پریوار کے لوگ ہیں ان کا رو رو کر برا حال ابھی میں آپ کو بیڈیو میں دکھاؤں گا ان کی ماتا جی جو ہیں پورا بے سد ہو چکی ہیں پورا ہوسک ہو چکی ہیں اور بار بار یہی کہہ رہی ہیں کہ ہمارا پریوار بہت گریب ہے اور کیا گریبوں کی سنوائی نہیں ہوگی یہ لڑکی جو آپ بیڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ اسی لڑکے کی بہن ہے جو لڑکا رابطی ندی میں ڈوب گیا ہے یہ اس کی بہن ہے یہاں پر بہنے بھی جو ہے اپنے بھائی کی تلاس میں جھٹی ہوئی ہیں اور ان کے پریوار کے لوگ بھی ہم کو ملے ہیں جن کے آسو نہیں رک رہے ہیں بہت ہی دکھت گھٹنا ہے یہ کسی کے لڑکا ندی میں ڈوب جائے اور پھر جب تک نہیں ملتا ہے تب تک پریوار کے لوگ بلکل ہی بے سد رہتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ہی سائی پارٹی ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو بھیسے چر رہے ہیں پیچھے بیک گراؤنڈ میں اکثر وہ لڑکا یہاں پر بھیس چرانے آیا کرتا تھا اس کی دونوں بھیسے یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اس کے دوست تیار ہیں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس جیون لال لڑکے کو ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ یہ سب لڑکے دور دور کھڑے ہوئے تھے کسی نے دیکھا نہیں ڈوبتے ہوئے لیکن چونکہ جو سائیکل کا ٹائر ملا ہے جو وہ چلاتا رہتا تھا بچے جسے کھیلتے رہتے ہیں گاؤں میں اور کپڑا ملا ہے تو ست برسط یہی کہا جا سکتا ہے کہ لڑکا اب جیویت نہیں ہے کیونکہ چھے سات گھنٹہ ہوئی چکا ہے چھے گھنٹہ پورا ہو چکا ہے چھے گھنٹے میں بھی تک کہیں سے کوئی چیز یہاں تک کہ آپ کو بتا دے جال بھی پھیکا گیا ہے اسثانی گوتاکور ہیں جو گاؤں کے سسوارہ گاؤں میں گوتاکور بہت ہیں کیونکہ یہ سسوارہ گاؤں جو ہے رابطی ندی کے تر پر بسا ہوا ہے یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بھی رابطی ندی میں تیر نہ جانتے ہیں تو سسوارہ گاؤں کے جتنے لوکل گھٹوار ہیں جتنے لوکل ناوک ہیں جو لوکل گوتاکور ہیں سب لوگ تلاس کر چکے ہیں یہاں پر جال بھی پھیکوائے گیا ہے اور یہاں پر کچھ گرامین ہیں جو آپس میں وارتہ لاپ کر رہے ہیں جیدہ تر گرامینوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پریوار ہے بہت ہی غریب ہے یہ دیکھئے لڑکے کی بڑی بہن یہاں پر آگئی ہے جو بہت ہی رو رہی ہے یہ لڑکی کے جو لڑکا رابطی ندی میں ڈوبا ہے یہ اس کی بڑی بہن ہے اور یہ بہت ہی رو رہی ہے اور پرساسن سے اپیل کر رہی ہے کہ سیگر ہی ان کے بھائی کو کسی طریقے سے ریسکیو کر کے باہر نکال لیا جائے دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے سے ماتم پسند گیا ہے پریوار میں کافی دنوں بعد دوستو دیکھا گیا ہے کہ لگ بھگ ایک سال ہو چکا ہے ایک سال کے بعد کوئی لڑکا جو ہے رابطی ندی میں ڈوبا ہے آپ ہمارے گریڈ سراوستی چینل پر لگاتار خبریں بھی دیکھتے رہتے ہیں ابھی تک آپ کو بتا دے کہ اندھیرہ ہو چکا ہے لیکن ابھی کچھ لوگ ٹارچ لے کر ندی کے کنارے ڈھونڈ رہے ہیں کہ سائد کہیں پر وہ باہر آ جائے دوستو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی بیکتی ندی میں ڈوب جاتا ہے تو اس کی باڈی جو ہوتی ہے چوبیس گھنٹے کے بعد ہی باہر آتی ہے چونکہ یہ چھوٹا سا لڑکا ہے تو ایسے میں کہنا مسکل ہوگا کہ اس کی باڈی کب باہر آئے گی اور کس گاؤں میں نکلے گی یہ سسوارہ گاؤں کے آگے کسواپور بڑھتا ہے مدنگر پڑھتا ہے اور یہ ندیس چیز ہے جو ہے اکونا بھنگا جو مارگ ہے سمپرک مارگ آندھر پروہ گھاٹ وہاں تک سیدھے جاتی ہے اور کافی بسار اور بستد ندی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ پورے سرابستی جنپد میں جو یہ رابطی ندیس سب سے خطرناک کہیں پر مانی جاتی ہے تو سسوارہ میں ہی مانی جاتی ہے سسوارہ میں بری طریقے سے کٹان ہوتا ہے کٹان پروہاویت یہ گاؤں ہیں یہ لڑکے کی ماتا ہیں جن کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے ان کا طبیعت خراب ہو چکا ہے یہ پرساسن سے لگاتار اپیل کر رہی ہیں کہ پرساسن کے لوگ کوئی بیوستہ کریں کوئی رابر بوٹ مانگوائیں کوئی سٹیمر مانگوائیں اور کسی طریقے سے ان کے بچے کو رابطی ندیس سے باہن نکالا جائے تو بہت ہی دکھت گھٹنا ہے دوستو اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولی ٹیکنک کا چھاتر ڈوب گیا تھا تب ہم نے آپ کو لگاتا چھ سات دن خبریں دکھائی تھی اس کی باڈی تقریباً پندرہ یا سولہ دن بعد ندیس سے باہر آئی تھی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ صبح سفلتا ہاتھ لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے گریڈ سرابستی چینل آپ سبھی لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہے دوستو اگر آپ لوگ ہماری خبر دیکھ رہے ہیں سسوارہ کے آگے کہ سواپور سے مدنگر سے یا یہ راستہ جہاں جہاں بھی جاتا ہے راتی ندی کے کنارے آپ لوگ صبح اٹھ کر جرور دیکھیں اگر آپ لوگوں کو کہیں بھی جیون لال کی باڈی دکھائی دیتی ہے تو تتکال پولیس کو اس کی سوچنا دیں گریڈ سرابستی چینل کو اس کی سوچنا دیں ان کے پریوار کے لوگ بہت ہی پریشان ہیں کافی پریشان ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ماتا کا ان کے رو رو کر برا حال ہے تو دوستو جیسا کی پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے جلے میں ایک بھی انڈی آریف کی ٹیم نہیں رہتی ہے ایک بھی ربر بوٹ ہمارے جلے میں نہیں ہے جبکہ آپ لوگ جانتے ہیں سرابستی جلہ رابطی ندی کے کنارے ہی بسا ہے یہاں پر کٹان بھی بہت ہوتا ہے باڑ بھی بہت آتی ہے تو ایسے میں کم سے کم ایک ریسکیو کی ٹیم یہاں پر چوبیس گھنٹے ہونی چاہیے چونکہ برسات میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ باڑھا جاتی ہے تو ایک ریسکیو کی ٹیم اگر یہاں پر چوبیس گھنٹے رہے گی تو ایسے ایسی گھٹنا اگر گھٹتی ہیں تو سیگری اس سے ریسکیو کیا جا سکتا ہے اکثر دیکھا جاتا ہے جب کوئی رابطی ندی میں ہمارے یہاں ڈوب جاتا ہے تو باہر سے ٹیمیں بلائی جاتی ہیں جیسا سیتا پور ہوا فیجاباد ہوا گونڈا ہوا ایودھیا ہوا وہاں سے ٹیمیں آتی ہیں تو یہاں کے لوگ لگاتار پرساسن سے مانگ بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہاں پر کم سے کم ایک ریسکیو ٹیم ایسی اپلپ دکھرا دی جائے کہ اگر کبھی ایسی کوئی گھٹنا گھٹ جائے بہت سارے لوگ ہیں جو ناو پریاترہ کرتے ہیں آپ جانتے ہوں گے کہ دعابت چھیتر کے لوگ آج بھی ناو پریاترہ کرتے ہیں اس میں سے بہت سارے بچے مہلائے رو جانا جو ہیں ناو سے آتے جاتے ہیں اگر کہیں کوئی گھٹنا گھٹ جائے یا کچھ ہو جائے تو ایسے میں ریسکیو ٹیم کی ضرورت پڑے گی اور پرساسن سے بار بار اپیل بھی کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم یہاں اس جلے میں ایک ریسکیو ٹیم اور ایک ریبر بوٹ کی بے بستہ کرا دی جائے تو دوستو جڑے رہی ہیں آپ سبھی لوگ گریٹ سرابستی چینل کے ساتھ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ملتا ہے ہم کو جیسے ہی کہیں پر باڈی ملے گی گریٹ سرابستی چینل سب سے پہلے آپ کو خبر دکھائے گا اور سسواروں کے لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا اگر آپ لوگوں کو کوئی سپلتا ہے